تو جو بائیڈن کے سمبودن کے بعد پینٹیکن نے نیا آدیش جاری کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں امریکہ نے جرمنی میں سات ہزار سینک بھیجنے کے آدیش کو پارت کر دیا ہے یعنی اب جرمنی میں امریکہ کے سات ہزار سینک جائیں گے جو شاید آنے والے دنوں میں روس کے آکرمنڈ کو روکنے کے لیے یوکرین کا ساتھ دیں گے حالکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو بائیڈن صاف طور پر کہہ چکے ہیں اور اس بات سے انکار کر چکے ہیں کہ یوکرین میں وہ سینہ نہیں بھیجیں گے لیکن اب پینٹیکن کی اور سے یہ یادیش جاری کیا گیا ہے کہ وہ جرمنی میں اپنے سات ہزار سینک بھیجے گا رویت یہ جو موو ہے یہ یوکرین کے ساتھ سالیڈیرٹی دکھانے کے لیے ہے یا پھر میں یوں کہوں کہ آج یہ جو تمام سپیچ تھی اس روس اور رشیہ کی اس پورے ملٹری اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ کہنا کہ وہ نیٹو کو اپنی کانسیچوینسی کو زیادہ ایڈریس کر رہے تھے یا پھر یہ نیٹو کو خوش کرنے کے لیے ہے دیکھیں یہ ایک سٹریٹیجکلی ایک بارٹن موپ ہے کیونکہ اگر گلتی سے اگر گلتی سے بھی کوئی بوم گر جاتا ہے پورنڈ میں گر جاتا ہے تو سب سے پہل تو we have to figure out امریکہ انٹیجنسیس کی یہ بستیک تھی یہ گلتی تھی کیا تھا دوسری چیز اگر سچ مچ بلاڈ میر پوتن اپنے اگریشن کو آگے لے کے جاتے ہیں نیٹو کانٹریز میں لے کے جاتے ہیں تو امریکہ تب تک تو ویٹ نہیں کرے گا نیٹو کانٹریز تب تک تو ویٹ نہیں کرے گی کہ اگلا موف کیا ہوگا راشترپتی پوتن کا تو ان کو ڈیٹر کرنے کے لیے نیٹو فورسز کو اور جو امریکہ جو سولجلزم کو بھیج رہا ہے تاکہ جو وار ہے اسے صرف یوکرین تک سیمیت رکھا جا سکے اور یہ کل رات کو جو مجھے بتایا کل رات کو اس کے بارے پہلے بار چرچہ ہوئی تھی پھر آج صبح پھر سے جب نیشنل سیکریٹی کانسل کے بیٹھے ہوئی اس پہ چرچہ ہوئی کہ کیا یہ ابھی کرنا چاہیے اسے رکے کرنا چاہیے اور فائنلی جو میک پینٹاگن کے بیگراؤنڈ کال پہ گیا تھا تو اس میں جب یہ سوال پوچھا گیا تو ان کا یہی جوا تھا بیگراؤنڈ کال پہ کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جو آس پاس کے جو نیٹو ایریاز ہیں وہاں پہ پوتن کوئی بھی کنفیوزن نہ کریٹ کر دے یا کوئی مسچیف کرنے کی کوشش کر دے تو اس سے پہلے ہی اگر وہاں پہ سینے ہو وہاں پہ فورسز ہو تو اس سے سمیت رکھیں گے یکرین تک بلیڈ میر پوتن اپنی اس جن کو ہاں اور اگر سچ مچ بلیڈ میر پوتن پولینڈ میں جانا چاہتے ہیں جرمنی جانا چاہتے ہیں کہیں اور جانا چاہتے ہیں تو امریکہ کو اور نیٹو فورسز کو سمیہ برباد نہیں کرنا ہوگا اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لئے تو یہ ایک پری ایمٹیو میزر ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ درشانی کوشش کی جا رہی ہے جو آپ کہا رہے تھے سچن کہ نیٹو ایلائز کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم اپنی جو سینہ ہے وہ بھیج رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ایک جو ٹوکے کھڑے رہی ہیں تو اس نیٹو ایلائز کو اڈریس کرنے کے لئے کہ ایک بینچ ابھی ہم یکرین میں نہیں جانے سینہ لے کر کے لیکن نیٹو کی زمین کا یا نیٹو کی دیشوں کی زمین کا ایک بینچ اگر ان کی سویرنٹی پر آتا ہے پھر ہم چھوڑیں گے نہیں تو اس کی بھیٹ تو پھر یکرین چڑھ گیا یہ بات ہم تھوڑے پہلے بھی کہا تھے سچیں بلکل انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی یکرین is paying a price اور دیکھیں جب دو بڑی سپر پاوہرز ہوتی ہیں تو انفورچنیٹلی ایسا ہوتا ہے ہم نے ہسٹوریکلی بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن مجھے ایک بات اور کہنی ہے سچیں یہاں پہ دیکھیں ہم ہمیشہ بھارت میں بھی اس بات کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ جو ہے ہمارا ally ہو چکا ہے اور ہمیں اس ملت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ملت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر دیش کو اپنے آپ کو سمرت بنا چاہیے اپنے آپ اپنے balances checks and balances رکھنے چاہیے اور مجھے لگتا ہے وہاں پہ اگر آپ ایک former USSR territory تھے بہت سارے ایسے دیش ہیں جو former USSR territories تھی انہوں نے اپنے آپ کو balance کر کے رکھا within the western powers and with with Russia تو مجھے لگتا ہے اس میں کہیں نہ تھا ہی Ukraine مارک کھا گیا اور it's paying political price for its geographical location اور ایک کیا یہ سبق وہ بھی ہے نا ہم تمام سنگٹن اب quads لے کر کے g7 سے لے کر کے نہ جانے کتنے سنگٹن کتنی treaties کتنے دیشوں کے پیچھ ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کبھی ہم اب سہیوک کریں گے کریں گے اور کیا امریکہ رشیہ اور چین کے ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھے ابھی آپ کو یاد ہوگا ہر جگہ سب بیٹھے لیکن انٹی بیٹلی جسے کہتے ہیں save your interest آپ اپنے دوست خود ہی ہیں پھر کوئی آتا نہیں آپ کو بچانے کے لیے اور اس وقت آپ کو خود ہی کرنا ہے بلکل اگر میں بھارت کی بات کروں ہمارا امریکہ کے ساتھ کوئی ڈیفنس ہم پارٹنر ہیں مہارا ڈیفرنس اگریمنٹ نہیں ہے تو اس لیے جب بھی امریکہ میں تھوڑے دن پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھارت کیوں نہیں گیتا رشیہ کے لیے یا آپ کیوں نہیں اٹھا رہے یا آپ UNSC میں جو ہے آپ وقت اب سنگ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ بھارت کو اپنے ریلیشنز دیکھنے بھارت کے جو نیبرز ہیں وہ بھارت کو پتا ہے ان کے نیبرز کون ہے ان کے نیبرز کے رشیہ کے ساتھ کیا ریلیشنز ہیں وہ بھارت کو پتا ہے ان کے نیبرز کے ریلیشنز کیا ہے تو اس لیے ہر جگہ مجھے لگتا ہے کہ you always have to watch out اور اس کی سب سے بڑی جہاں پہ ہے جہاں پہ ان کو شاید نہیں ہونا چلیے تھا ان دی سینس کی ان فرشنی جہاں پہ فسے ہوئے ہیں تو پہلے بھی ہوا ہم نے افغانستان کے ساتھ دیکھا ہے پہلے رشیہ گیا پھر وہاں امریکہ گیا وہاں پہ کیا حالت ہوئی ہے چھوٹی کنٹریز کے ساتھ ضرور آنے والے سمیہ میں بھی ویسا ہی چلے پہ بی نیوز آب 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 آب